بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ السنہ سے روایت لی گئی ہے یعنی عبداللہ بن احمد کی السنہ رقم ہے ایک ہزار چار سو پینتیس ترجمہ یہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے یا بچی کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فرمایا قبر کی تنگی سے اگر کوئی بچا ہوتا تو یہ بچہ ضرور بچ جاتا ابو عیوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بچے کو دفن کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی بات فرمائی کہ قبر کے بھیشنے سے اگر کوئی محفوظ رہ سکتا تو یہ بچہ ضرور محفوظ رہتا میں نے اس سے پہلے سعی بن معاذ کے بارے میں روایت کی توجیہ کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس کا کوئی تعلق عذاب قبر سے نہیں ہے یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے یہ روایت دیکھی ہے یہ اس کی حرف برف تائید کر دیتی ہے یعنی یہاں بچہ ضرور بیعث ہے جس کو کوئی عذاب ہونے کا تصوری نہیں کیا جا سکتا یہ وہی چیز ہے جس کی میں نے پوری وضاعت کر دی ہے بتا دیا ہے کہ اس کی نویت کیا ہے کیا بات ہے جو حضور نے یہاں فرمائی ہے اس کو اس روشنی میں دیکھنا چاہیے چنانچہ یہاں بھی میں نے اس پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت اس متع کو بالکل واضح کر دیتی ہے جو ہم نے اس مضمون کی روایتوں سے سمجھا اور پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے یعنی اس کا کوئی تعلق عذاب یا ثواب سے نہیں ہے یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے اس کے بعد اب ایک اور روایت دیکھ لیجئے عبداللہ ابن یسار یہ روایت مسند احمد سے ہے اور اس کا رقم ہے اٹھارہ ہزار تین سو دس ترجمہ ہے عبداللہ ابن یسار سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سلیمان بن سرد اور خالد بن عرفتہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں ایک شخص کے جنازے میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے یعنی کسی جنازے کی اطلاع مل چکی تھی اور دونوں کا خیال تھا کہ جائیں گے جو پیٹ کے مرض سے فوت ہوا تھا اس حال سے اس کی وفات ہوئی تھی ان میں سے ایک نے اس پوقع پر اپنے ساتھی سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو شخص پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے اس کو ہرگز قبر میں عذاب نہیں ہوگا اس کے ساتھی نے جواب میں کہا ہاں کیوں نہیں یعنی انہوں نے تاہید کی کہ میں نے بھی سنا تھا کہ یہ بات فرمائی تھی اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ایمان و عمل میں سبقت کرنے والے اگر کسی سزا کے مستق بھی ہوں یہ وہی چیز ہے جس کو سورہ توبہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ آدمی ایمان والا ہے اچھا عمل بھی کرتا ہے لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بڑی بھی ہو جاتی ہیں ظاہر ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قانونی بیان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یجتنبون کبائر اس پر والفوائش وہ لوگ کے جو بڑے بڑے فوائش سے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں نقفرن ہم سہی آتے ہیں ہم ان کی چھوٹی خطائیں ویسے ہی باگ کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی بڑا گناہ بھی کیا ہے معافی میں بھی تاخیر ہوئی ہے یا بار بار وہ گناہ ہوا ہے یادہ ہو گیا ہے ایک وقت اس میں گزارا ہے تو اس طرح کے سارے معاملات انسانوں کو پیش آتے ہیں جس میں کچھ سذا بھی ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اس طرح کے معاملات کسی بندہ مومن کے ہوئے ہوں اور اس کو موت سے پہلے کوئی شدید اس طرح کی تکلیف آئے جو ناغہانی موت کا باعث بن جائے کوئی حادثہ ہو گیا اسی طریقے سے اس حال کا مرض بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ آدمی قدرت کے بنائے ہوئے ایک نظام کے ساتھ اس طریقے سے مبتلا ہو گیا کہ جانی دے بیٹھا یہاں بھی دیکھئے الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہے میں یقتل ہو بطن ہو جس کو اس کے پیٹ نے مار ڈالا یعنی یہ قتل کر ڈالا یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس طرح کے معاملات میں یہ دوسری روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ مرتے وقت جو اس طرح کی عذیت ہوئی یا اس سے پہلے کسی مرض میں مبتلا رہے یا ایک لمبا عرصہ تکلیف اٹھائی اور اس طرح کا کوئی حادثہ ہے تو یہ چیزیں گناہوں سے برات کا باعث بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی چیزوں کو یہیں محسوب کر لیتے ہیں اچھا ہے بندے نے یہاں تکلیف اٹھالی اب یہ قبر میں بھی آسائش کے ساتھ سوئے گا اور قیامت میں بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا تو یہ اسی زیل کی چیز ہے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ راوی حضرات کوئی مقدمہ قائم کر کے پوری بات نہیں بیان کرتے ظاہر ہے کہ ایک جملہ ان کے ذہن میں ہے انہوں نے بیان کر دیا مطلب یہ ہے کہ ایمان و عمل میں سبقت کرنے والے اگر کسی سزا کے مستق بھی ہوں تو اس طرح کی ناغہانی آفات جس عذیت کے ساتھ موت کا باعث بنتی ہیں جیسے ابھی ہم نے ایک بڑی بابا کو دیکھا اس میں لوگوں نے بڑی عذیت اٹھائی اور بہت برے طریقے سے وہ معاملات بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوئے بعض وقت ہسپتالوں میں اپنے عیضہ نہ جا سکے تدفین میں شریک نہ ہو سکے اس سے جو ایک ذہنی عذیت ہوتی ہے یا تکلیف آدمی اٹھاتا ہے اگر وہ بندہ مومن ہے صاحب ایمان ہے اس نے اپنی زندگی بنا سوار کر رکھی ہے لیکن وہ صورت ہو گئی یعنی اچھائیاں بھی ہیں ایمان بھی ہے لیکن اس کے ساتھ برائیاں بھی ہو گئی ہیں اور ایسی ہیں جن پر گرفت ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بعض چیزوں کو اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں وہی ان کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے چنانچہ اسی سے کفارہ کا تصور ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کفارہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی نیکی کا کام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اہمیت دی ہے کہ اس کے نتیجے میں بعض گناہ معاف کر دیتے ہیں یعنی گناہوں کے لئے وہ کفارہ بن گیا جیسے کہ اگر آپ اپنے کسی قاتل کو معاف کر دیتے ہیں یعنی کسی عزیز کا قاتل ہے معاف کر دیا آپ نے کہا کہ میں نہیں بدلہ لیتا تو کہایا نا کہ وہ پھر کفارہ بن جاتا ہے یعنی آدمی کی غلطیوں کوتائیوں کا تو کفارہ بننے کی بہت سی صورتیں نیکی کو یعنی نیکی اختیار کر لینے کو اور توبہ کر لینے کو بھی کفارے کے طور پر سورہ فرقان میں پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں اور سب سے بڑے تین گناہوں کا ذکر کر کے بتایا ہے شرک قتل اور زنا تینوں کے بعد یہ کہا ہے کہ ان کی سزا تو اللہ کے ہاں یخلد فیہ مہانہ ہے یعنی ہمیشہ کی جہنم ہے ہمیشہ کی عذردگی ہے ہمیشہ کی ذلت ہے لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی اور صدق دل سے توبہ کر لی تو صرف یہ نہیں ہے کہ معاف کر دوں گا یہ کہا ہے کہ نہیں اس کی جگہ نیکیاں رکھ دوں گا یہ بھی ظاہر ہے کہ کفارہ بن گی توبہ آدمی کے لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن گئی یہاں بھی وہی بات بیان ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو استعباد کے نظر سے دیکھا جائے قرآن میں جو اصول بیان ہوئے ہیں کفارے کے انہی کو سامنے رکھیں تو جو روایت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے وآخر الدعوان الحمدللہ